بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فرینڈز اسلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو عید الفطر کی دھیروں خوشیاں مبارکوں اللہ کریم آپ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں گھر کے کچن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کتنی بکریوں کی فارمنگ کی جائے دیکھیں فرینڈز اگر آپ کے کچن کے اخراجات تیس سے پچاس ہزار تک ہیں تو پھر اگر بیس بکریوں آپ پال لیتے ہیں تو یہ ٹارگٹ آپ بہ آسانی اچیو کر سکتے ہیں اس میں تیس پہنتیس ہزار نکڑی کی قرب میں آپ کو مہانہ بچے گا اور بارہ سے پندرہ ہزار روپے آپ کو دودھ کی ماد میں بچت ہوگی دیکھیں آج کل خالص دودھ کا ملنا بھی یہ کسی موجزہ سے کم نہیں اگر آپ ڈیڑھ سو روپے کلو لے رہے ہیں پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دودھ خالص ہے لیکن یہ تو آپ کے گھر کا دودھ ہوگا اور پھر بکری کا سبحان اللہ تو میرے خیال میں اس سے بڑی خوش کسنتی کوئی نہیں کہ آپ کو اپنے گھر کا خالص دودھ فری میں ملے گا یہاں پہ میں کوئی ہائی کلاس بکریوں کی بات نہیں کروں گا بلکہ عام جو روٹین کی گوٹس ہیں ایک کلو تک دودھ دینے والی یہ بکرییاں آپ نے خریدنی ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی آپ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے ایک تو آپ نے بچوں والی بکرییاں خریدنی ہیں جن کے ڈیلیوری ہو چکی ہو آپ سب جانتے ہیں کہ بکری چالیس پینتالیس دن کے اندر اندر کروس ہو جاتی ہے تو آپ نے جہاں پہ سمجھداری کیا دکھانی ہے آپ نے ان بیس بکریوں میں سے دس بکرییاں کروس کروا لینی ہے جبکہ بکیہ دس گوٹس آپ نے دو اڑھائی ماہ کے لیے کروس نہیں کروانی ہے وجہ کیا ہے جب بکری کروس ہو جاتی ہے اس کے بعد دو اڑھائی ماہ تک دودھ دیتی ہے پھر اس کا دودھ خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلی دس گوٹس جب آپ کروس کروائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دودھ خوشک ہونا شروع ہو جائے گا دو ماہ کے بعد دو اڑھائی ماہ کے بعد جب ان کا دودھ خوشک ہوگا تو بکیا جو آپ کے پاس پہلے گوٹس ہوں گی ان کو اس وقت آپ نے کراس کروانا ہے پھر اگلے دو اڈھائی ماہ وہ بکریاں آپ کو دودھ دیں گی جب بعد والی دس بکریوں کے اڈھائی ماہ پوری ہوں گے تو پہلے والی جو دس بکریاں تھیں ان کے پانچ ماہ کمپلیٹ ہو جائیں گی ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس طریقے سے فرینڈز آپ کے دودھ کا سرکل پورا سال چلتا رہے گا آپ کو دودھ کی پریشانی نہیں جائے گی اب مختصر سی فیزی بیلٹی میں آپ کو دے دیتا ہوں پھر آپ خود کلکولیشن کر لیجئے گا دس بکریاں آپ نے کراس کروانی ان میں سے ہم آٹھ لیں گے دو بکریاں ہم چھوڑ دیں گے ضروری نہیں کہ دس کی دس بکریاں ٹھائر جائیں کراس ہو جائیں ایک دو تین دو کی یعوث سے اگر آپ لگائیں تو آٹھ بکریاں آپ کو سولہ بچے دیں گی پہلے چھ ماہ میں بلکل اسی طرح بعد والی دس بکریوں میں سے آٹھ کا حساب لگانا ہے اسی طرح سولہ بچے ان کے اور سولہ ان کے پہلے چھ سات ماہ میں بتیس بچے آپ کے پاس آ جائیں گے اگلے سٹیپ میں اگلے چھ سات ماہ میں پھر اسی طریقے سے بتیس بچے آپ ٹوٹل ہم نے سولہ گوٹ سے بچے لیے ہیں بیس سے نہیں لیے ٹھیک ہے فرینڈز تو اس طرح تیرہ چودہ ماہ میں سولہ بکریاں آپ کو سسٹری فور چونسٹھ بچے دیں گی ان چونسٹھ میں سے پھر چودہ بچے آپ ایکسپیری کی ماد میں نکال لیں بکیہ پچاس بچے آپ کے پاس بچیں گے جو کہ آپ نے چھے چھے ماہ بعد سیل کر دینے ہیں یہ نہیں کہ سارے بچے ہی آپ نے ایک سار رکھنے ہیں فرینڈز یہ میں نے آپ کو بڑا ہی آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا وقفہ سے کراس کروانی ہیں بکریاں اس طریقے سے آپ کو ایک تو اخراجات کی پریشانی نہیں آئے گی دوسرا آپ کو لگتار دودھ ملتا رہے گا پورا سال تو میٹ کے حساب سے چھے ماہ کا بکری کا بچہ بیس پچیس ہزار روپے میں بہ آسانی سیل ہو جاتا ہے تو پچاس بچوں کا آپ حساب لگائیں بیس ہزار کے حساب سے تو دس لاکھ روپے بنتا ہے ان دس لاکھ میں سے چار لاکھ روپے آپ بکریوں کے اخراجات نکال لیں اور دو لاکھ روپے بکریوں کے بچے آپ جانتے ہیں کہ بکری کا بچہ پہلے دو ماہ بکری کے دودھ پر پلتا ہے اور بعد والے چار ماہ آپ ان کو خوراک کھلائیں گے لیکن چونکہ اس کی ایج کم ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس کا خرچہ بھی کم آتا ہے تو اس طرح کل ملا کے بکریوں اور بچوں کے چھے لاکھ روپے آپ اخراجات مائنس کر لیں باقی چار لاکھ روپے صافی آپ کو تیرہ چودہ ماہ میں بچ جائے گا تو یہ تقریباً کوئی تیس ہزار روپے مہانہ بنتا ہے باقی آٹھ بکریوں اگر دن بھار میں ایک کلو دودھ دیتی ہیں اور آدھا کلو آپ بکری کے بچے کو پلا دیں اور آدھا کلو آپ خود استعمال کر لیں تو اس طرح آٹھ بکریوں میں سے ڈیلی آپ کو چار کلو تازہ دودھ ملے گا اب ڈیڑھ سو روپے کے حساب سے لگائیں تو چھے سو روپے کا یہ دودھ بنتا ہے روزانہ کا اٹھارہ ہزار روپے مہانہ آپ کو دودھ کی بند میں بچت ہوگی اور تیس باتیس ہزار روپے آپ کو نقد ملے گا ٹھیک ہے فرینڈز اب میرے وہ دوست جن کے اخراجات گھر کے کافی زیادہ ہیں آٹھ دس فیملی ممبرز ہیں اور وہ ٹنشن میں ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو کوئی پارٹ ٹائم کوئی سائٹ بزنس میں کر سکوں تاکہ میرے کچن کے اخراجات تو کور ہو سکیں تو ان کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ پارٹ ٹائم بیس بکریوں کی فارمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ بسلہ آپ کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی ٹھیک ہے فرینڈز اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت جاند ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے حبیب بھائی کو اللہ حافظ